بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیک ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ملک شاہد تاریخ آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی ڈیوز ایسٹی چینل ناظرین ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آزر ہوا ہوں ایک ایسی اپ ڈیٹ یقیناً جس کو سننے کے بعد آپ بھی ایک لمحے کے لیے سوچ میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کیا کوئی شہر اپنی بیوی کو اس وجہ سے نشاہ آور جو ہے دعائی جو ہے چائے میں ملا کر دے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ رات کو اس کی بیٹی کے ساتھ یعنی کہ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ناظرین وہ زیادتی کر سکے ایسی ہی اپ ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئی اور ناظرین یہ جو اپ ڈیٹ ہے یہ فیصلہ آباد کے علاقہ ستھانہ سمندری علاقہ وہاں پر ناظرین یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کو میں نے سوچا کہ آپ کی نظر کروں کہ آخر یہ تمام تار یہ کیسے ہوا اور یہ جو اس کا باپ تھا درندہ صفت باپ وہ کس طرح اکسپوس ہوا اس کے پیچھے ناظرین ایک کہانی تھی جو ہم آپ کی نظر کریں گے ناظرین ہوا کچھ یوں کہ یہ جو درندہ صفت باپ تھا اپنے ستارہ سالہ بیٹی کے ساتھ ناظرین وہ تقریبا مسلسل کئی ماں سے اس زیادتی کا نشانہ بناتا رہا کال تک جو بچی جو اس کی بیٹی تھی وہ اس زیادتی کے نشانہ بننے سے پہلے ناظرین وہ بڑے خوچگوار موڈ میں گھر میں ہستی کھلتی گھر کے کام کاج کرتی کام میں اپنی ماں کا بڑے بہترین طریقے سے ہاتھ بٹاتی اور تعلیم کے حوالے سے بھی بڑا اچھا اس کا جو دل تھا وہ تعلیمیں بھی لگا ہوا تھا لیکن کچھ ٹائم سے ماں کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ بڑی پریشان خالق ہے ماں جب پوچھنا چاہتی تھی اپنی بیٹی سے کہ بیٹا بتاؤ آخر معاملہ کیا ہے اتنی پریشان کیوں ہو ماں تو ماں ہے اسے کچھ نہ کچھ محسوس ہوا کچھ شک ہوا کہ کل اس کی جو بیٹی تھی نوجوان بیٹی کو بڑی خوشگوار موڈ میں رہا کرتی تھی لیکن اچانک اسے دن بدن ہوتا کیا چلا جا رہا ہے اب وہ یہ جاننا چاہتی تھی کیونکہ جب اس کا باپ اس کے آس پاس اس کے موجود ہوتا تو یہ اس کی جو بیٹی تھی مزید گبرائی ہوئی ہوتی اور ناظرین ایسے ہی حرکات و سکنات جب بیٹی کے باپ کی موجودگی میں ظاہر ہوئے تو ماں کو ناظرین کچھ شک محسوس ہوا اس نے سوچا تو یہی کہ خدا رہی ہے جو میں سوچ رہی ہوں ایسا تو نہ ہو لیکن ناظرین ناظرین شور کرتا گیا تھا رات کو جیسے کی رات ہوتی تو وہ چاہے کا آرڈر دیتا اب جو اس کی بیوی تھی یا اس کی بیٹی جب رات کو چاہے بناتی تو صرف اور صرف اس کا حامد نہیں پیتا تھا یعنی کہ میاں اور بیوی دونوں چاہے پیتے تھے ناظرین اب شور جو تھا وہ روزانہ اپنی بیوی کی چاہے میں وہ نشہ آور ادویات یا وہ ہم کہہ سکتے ہیں نیند کی گولیاں نیند کی گولیاں اس چاہے میں ملا کر دے دیتا تھا جب بیوی اس کی بیوی جاوی کے چاہے پیتی تھی تو اس کا سر جو ہے وہ باری پن ہو جاتا اور وہ پھر سو جاتی اور صبح وہ لیٹ اٹھتی مسلسل ایسے ہی جو روٹین تھی مسلسل کئی ماں تک چلتی آ رہی تھی اس کی بیوی کو ابھی تک محسوس نہیں ہوا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کی ہو رہا ہے آخر اس کو اچانک رات کو جلدی نیند آ جاتی ہے صبح لیٹ اٹھتی ہے جب اٹھتی ہے تو اس کا سر جو ہے وہ باری پن ہوا ہوتا ہے اب اس کا جو شک تھا ناظرین اس کا شک مضبوط خوتا چلا گیا اس کی بیٹی جو ہے وہ بھی دن بدن گبرائی ہوئی ہے ماں جو ہے وہ رات کو جلدی سو جاتی ہے تو اس کو اس کے پیچھے کچھ راز جاننے کی اس نے کوشش کی کہ آخر بیٹی پرشان کیوں ہے اور رات کو میں بھی جلدی کیوں سو جاتی ہوں اس روز بھی ناظرین کچھ ایسا ہی ہوا کہ پھر چائے بنائی گئی اس میں اس چائے کے اندر اس کے شور نے پھر نیند کی گولیاں ملا دی تاکہ اس کی بیوی جب پیے گی تو وہ پھر سو جائے گی اور یہ پھر اٹھ کر اپنی اس تارہ سالہ بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہے گا لیکن بیوی کو کچھ شک تھا اپنے شور پر بھی مزید ہونے لگا اس نے اس روز چائے تھی ایسا محسوس کروایا شوہر کو کہ اس نے پی لی حالانکہ اس نے پی نہیں تھی اس کے بیٹ کے پاس ایک ڈیکس بین پڑی ہوئی تھی اس میں وہ چائے اس نے پھینک دی گرا دی اور پھر سو گئی کچھ وقت گزرنے کے بعد جب شور کو یقین ہوا کہ اس کی بیوی نے چائے پی لی اب وہ سو چکی ہے تو وہ اٹھا اپنے بیوی کو ہلاتا رہا آوازیں دیتا رہا اور جب اسے یقین ہوا کہ یہ سو گئی حالانکہ بیوی اتمام تار اپنے شور کی حرکات و سکنات اس کی آوازیں سن رہی تھی محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ جاگ رہی تھی اسے آج یہ بھی یقین ہو چکا تھا کہ یقیناً اس چائے کے اندر بھی کوئی راز تھا کہ اس کا شور روز چائے میں کوئی چیز ملا کر دیتا ہے اور خود کہیں چلا جاتا ہے اور اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ بلکل تدرست ہے بلکل ٹھیک ہے اسے نید بھی نہیں آ رہی آج اس نے چائے نہیں پی تو جب اس نے دیکھا کہ اس کا شور اسے بلا رہا ہے اس نے محسوس کیا تو ناظرین وہ خموش رہی اور سوتی نہیں صرف اور صرف شور کو یہ ظاکر کرنے کے لیے کہ وہ بلکل سو چکی ہے اور اس کو سن نہیں پا رہی تب شور اپنے کمرے سے نکلتا ہے اور سیدھا اپنی اس ستارہ سالہ نوجوان بیٹی کے کمرے میں داخل ہوتا ہے ناظرین کیوں کہ بیوی نے اس کی چوری کو پکرنا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے دمے پاؤں نکل جاتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ اس کا شور جو ہے اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ناظرین اسے پکر کر گن پوائنٹ پر زیادتی کا نشانہ بنا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ دمکا رہا ہوتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں جو ہے وہ قتل کر دوں گا تمہاری ماں کو بھی قتل کر دوں گا اور ناظرین اس سے پہلے اس کی بیوی بھی اپنے شوہر سے یہ پوچھ چکی ہوتی تھی کہ آخر ہماری جو بیٹی ہے اتنی گبرائی کیوں ہے وہ تب بھی اسے بھی بیوی کو بھی یہی الفاظ استعمال کرتا تھا کہ آج کے بعد مجھ سے ایسا سوال نہ کرنا اور یہ بالکل ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اب جب اس نے دیکھا کہ یہی وہی الفاظ اپنی بیٹی کو ادا کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ اسے زیادتی کا نشانہ بنا رہا ہوتا ہے ناظرین تو یقینا وہ مات ہی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہوتی ہے جب سگا باب اپنی سگی بیٹی سے زیادتی کر رہا ہو اور مسلسل ناظرین جو ہمیں اطلاعات ملی اس میں تین سے چار ماہ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ مسلسل اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا بیوی نے ناظرین یہ تمام تر صورتحال جب اپنی آنکھوں سے دیکھی تو وہ بلکل غاموش رہی اس نے یہ جو کروا گونڈ تھا یہ پی لیا اور واپس انہی پاؤں اپنے کمرے میں جا کر وہ روتی روتی سو گئی اور ناظرین اس نے یہ جہاں تک محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ تمام تر معاملہ جانتی ہے اب جب صبح ہوتی ہے تو ناظرین ہوتا کچھ یوں کہ اس کی جو بیوی تھی وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے یہ تمام تر معاملہ جو تھا تمام تر وقوع اور کہانی یہ اپنے بائیوں کو بیان کرتی ہے بتاتی ہے کہ اس کا سگا باپ یعنی کہ اس کا شہر اپنی بیٹی کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بناتا ہے وہ بھی کن پوائنٹ پر اور یہاں تک کہ اگر ہم نے کسی کو بتایا تو وہ ہمیں جان سے مارنے کی دمکی تک دیتا ہے تو تب ناظرین اس کے جو ہاتون کے بائی تھے وہ اپنی بین کو لیتے ہیں اور سیدھے پولیس سٹیشن ستانہ سمندری حدود بتایا جا رہا ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں اور تمام تر معاملہ جو ہے وہاں کے مقامی ایسے چو جو ہیں ان کو بیان کی جاتی ہے اور بتایا یہ جاتا کہ ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے اس کی بیٹی کو جو ہے وہ اس کا سگا باپ جو ہے زیادتی کا نشانہ بناتا ہے تا پولیس نے اس کی ماں کی جتنا بھی بیان تھا وہ ریکارڈ کیا اور سیدھا اپنی ٹیم کو لیتے ہوئے اس کے بائیوں سمید اس کی ماں سمید وہ اس کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس کا باپ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور اسے فوری طور پر ناظرین گرفتار کیا جاتا ہے اسی کے سامنے جب اس کی بیٹی سے یہ بیان لیا جاتا ہے کہ کیا تمہارا باپ تم سے زیادتی کرتا رہا ہے اور یقین مانے کہ اس کی بیٹی کے آنکھوں میں شدید آنسو تھے وہ رو رہی ہوتی ہے اور اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ وہ کس طرح یہ الفاظ ادا کرے کیونکہ یہ اتنا شرمناک معاملہ تھا اتنا شرمناک یہ وقوع تھا ناظرین واقعہ تھا اس کے ساتھ یقینہ نے ایک بہت بڑا یہ سانیہ تھا وہ سانیہ کو کسی صورت بیان نہیں کر پا رہی تھی لیکن پھر بھی پولیس نے جو اس سے مزید پوچھا تفتیش کی وہ مقامت پر ڈیکارڈ کیا اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جب میڈیکل کیا گیا اور میڈیکل میں ناظرین یہ انکشاف ہو چکا تھا کہ اس معصوم بچی کے ساتھ اس ستارہ سالہ بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا سگا باب زیادتی کرتا رہا اور مسلسل کئی ماہ تک کرتا رہا ناظرین اور جب یہ میرے سامنے معاملہ آیا تو جکیر مانے کہ میں بھی ایک پل کے لیے ہموش ہو کر رہا گیا کہ کیا میں اس واقعے کو اپنی ناظرین کے ساتھ شیئر کروں کیا ناظرین کوئی سگا باب اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا صلوق کر سکتا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے اناثر کے خلاف اور ہمارے کان عدالتوں کو چاہیے اور ہمارے پولیس ٹیشن کو چاہیے ہمارے پولیس والوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کی اوپر اتنا سخت مقدمہ بنائیں تاں کہ عدالتیں بھی ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں اور تاں کہ دوبارہ ہمارے معاشرے میں ایسی گناؤنے جرم جھکیں وہ مزید نہ ہو رک جائیں اور کوئی بھی شخص دوبارہ ایسا گندہ کام ایسا گنونا کام کرنے کی سوچے بھی نہ اور ناظرین اگر ایسے مجرموں کو کردی سے کردی سزا ہو تو یقین مانے کہ دوبارہ اس دھرتی پر ایسے جو ہے شرمناک واقعات رونما نہ ہو ناظرین یہ تھی ایک اہم اپ ڈیٹ کومنٹ سیکشن میں ناظرین اپنے حالات کا اظہار ضرور کیا کریں اور آپ سے ہمارے گزارش اگر آپ ہمارے چینل ایس پی نیوز پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے ایس پی نیوز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں انشاءاللہ پھر کسی نے کسی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیتا ہوں کہ ہر آنے والی نیوز اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تب تک لیے اپنے مزبان ملیشہ حضرت تار کو جا دیجئے کا اللہ حافظ